دیش ایک بار پھر سے کورونا کی مار چھیل رہا ہے موتوں کی آنکڑوں کی بات کی جائے تو دوہزار بیس سے زیادہ موتیں اس سال ہوئی ہیں اور یہ آنکڑا برقرار ہے ویسے کورونا مہماری کے ساتھ بیتا سال یعنی دوہزار بیس بہتوں کے لیے کئی مائنوں میں بڑا ہی خراب سال رہا یہ سال کچھ ایسے ہی برے انبھاب دے کر گیا جسے بھوننا آسان نہ ہوگا فلم انڈسٹری کے لیے یہ سال بہت ہی خراب رہا سال دوہزار بیس میں بولیوڈ کے کئی نایاب ستاروں نے اس دنیا کو الویدہ کر دیا اس سے پہلے شاید ہی کبھی اتنی زیادہ سنکھا میں بولیوڈ میں فلمی ستاروں کی موت ہوئی ہوگی ہندی فلم انڈسٹری کے ابھی نیتاؤں کے علاوہ سنگیت اور ڈانس سے جڑی دگج ہستیوں کو ہم سے چھین لیا کئی ستارے وہ تھے جن کی موت کی خور نے سبھی کو اچھا امبھت کر دیا سال دوہزار بیس میں بولیوڈ سے جڑے پچیس سے زیادہ نامچین ستارے سدا کے لیے اس دنیا کو الویدہ کہ گئے سوشان سنگھ راجپوت لوگ ڈاؤن کے دوران جب پوری دنیا اپنے پریوار کے ساتھ سمیہ بیتا رہی تھی وہی ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت نے ڈپریشن سے جوشتے ہوئے موت کو گلی لگا لیا حالانکہ سال دوہزار بیس میں سب سے زیادہ یہ ویوادت موت رہی سوشان سنگھ راجپوت نے چوتیس سال کی عمر میں چوہدہ جون کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا حالانکہ سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے ماملے تھی جانچ ابھی بھی سی بی آئی این سی بی اور آئی بھی ویبن اینگل سے کر رہی ہے ارفان خان سوشان کی موت کے بعد دوسرا نام آتا ہے ابھینیتہ ارفان خان کا جو کینسر سے پیڑی تھے کافی لڑنے کے بعد 29 اپریل 2020 کو انہوں نے انتیم سانس لی ارفان خان نے ویدیش میں کینسر کا علاج کروانے کے بعد فلم کی شوٹنگ بھی کی تھی لیکن اسپطال میں علاج کے داران وہ کورونا کی چپیٹ میں آ گئے اور زندگی کی جنگھ ہار گئے ارفان کی موت کا صد ماہ بھی لوگ بھلا بھی نہیں پائے تھے کہ سوپر سٹار رشی کپور کو بھی کینسر نے چھیلیا رشی کپور اور ارفان خان جیسے مجھے ہوئے کلاکاروں کی کینسر نے جان لے لی ابھینیتہ نے 67 سال کی عمر میں 30 اپریل 2020 کو اس دنیا کو علویدہ کہہ دیا درشکوں کے دلوں پر راج کرنے والے اس کلاکار کی موت سے لوگوں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا سروچ خان سروچ خان مشہور کوریگرافر سروچ خان نے 20 سال سب کو علویدہ کہہ دیا تھا 3 جولائی 2020 کو 71 سال کی عمر میں کارڈیاک ارےز سے ان کا ندھن ہو گیا سروچ خان نے اپنے کریئر میں 2000 سے زیادہ گانوں کے لیے کوریگرافی کی تین بار نیشنل اوارڈ جی چکے سروچ خان کی ندھن پر بولیوڈ کو بڑا جھٹکا لگا تھا سورما بھوپالی کے نام سے مشہور ابھی نیتا جگدیپ نے 81 سال کے عمر میں انتیم سانس لی تھی کئی فلموں میں شاندار کردار نبھانے والے جگدیپ نے 9 جولائی 2020 کو اس دنیا کو علویدہ کہہ دیا وازد خان مشہور کمپوزر وازد خان نے 30 مئی 2020 کو ہمیں علویدہ کہہ دیا 42 سال کے وازد خان کافی سمیے سے کڈنی سبمندی بیماری سے جوچ رہے تھے ہڑھڑ دبنگ، جلوہ، چنتا تا تا اور فیوکال سے جیسے مشہور گانوں کے لیے وازد خان کو ہر سنگیت پریمی صدایات کرتا رہے گا بسو چیٹر جی لیجنڈری فلم میکر بسو چیٹر جی نے 90 سال کے عمر میں انتیم سانس لی چیٹر جی بولیوڈ کے مشہور فلم میکر کا ندھن 4 جن 2020 کو ہوا انہوں نے کئی بڑی فلموں کا نردیشن کیا جس میں رجنیگندھا باتو باتو میں ایک رکا ہوا فیصلہ چت چور شامل ہے پندی جسراج سر سمراد پندی جسراج پرسید شاشتریے گائک پندی جسراج کا 17 اگز 2020 کو امارکہ میں ندھن ہو گیا وہ 90 سال کے تے کارڈیاک اور اس کے وجہ سے ان کا ندھن ہوا شاشتری سنگیت کے شیطر میں ان لیتھیے یوگدان کے لیے ان کو پدم بھوشڑ پدم بھوشڑ اور پدم شری سے نوازا گیا تھا راہت اندوری 11 اگز 2020 کو مشہور شائر راہت اندوری بھی اچانک ہم سب کو صدا کے لیے الویرہ کہہ گئے کورونا کی چپیٹ میں آنے کے بعد اندور اسپطال میں بھرتے کروانے کے بعد لگاتار دو دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا ندھن ہو گیا راہت اندوری نے دیش ویدیش میں ایک شائر کے روپ پہ پرسندی حاصل کی لیکن بولی ووڈ میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان رہا راہت اندوری نے سال 1998 میں آئی باوی دیول سٹارر فلم قریب کا چوری چوری جب نظریں ملی گانا لکھا تھا جو آج بھی سوپر ہٹ ہے موہید بھگیل فلم انڈسٹری نے 23 مئی 2020 کو فلم ریڈی میں کام کر چکے مشہور کومیڈیا اور ایکٹر موہید بھگیل کا محض 27 سال کی عمر میں ندھل ہو گیا فلم ریڈی میں موہید بھگیل نے چھوٹی عمر چودری کی بھومی کا نبھائی تھی موہید بھگیل کینسر سے پیڑت تھے اس کے علاوہ کورونا کال میں ان ستاروں نے دنیا کو الویدہ کہا ابھی نیتا سیو بس رات حرمشانہ شہر میں ستیت ان کی آواز میں 12 نومبر 2020 کو مرت پائے گئے تھے ابھی نیتا اور نردیشک نشیکاند کامت لیور کی بیماری سے جوج رہے تھے انہوں نے 50 سال کی عمر میں 17 آگز 2020 کو انتیم سانس لی 28 جلائی 2020 کو کمکم ویٹرین ایکٹریس نے 86 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا انہوں نے قریب 115 فلموں میں کام کیا تھا آرشی شوائی ٹی وی اور فلموں کی مشہور ابھی نیتا نے یعنی 24 نومبر 2020 کو انتیم سانس لی ان کی دوڑوں کیڈنی خراب ہو گئی تھی 15 مئی 2020 کو ہی بولیوڈ ابھی نیتاکشہ کمار کے قزن سچین کمار کا ہارٹ اٹیک سے ندھن ہو گیا تھا 26 مئی 2020 کو ٹیلیویزن کے چورٹی شو کرائیم پٹرول کی ایکٹریس پریخشا مہتا نے مدی پردیش کے اندور ست اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی ہندی فلموں کے لیے کئی صدا بہار گیت لکھنے والے گیتکار یوگیش گوڑ کا بیٹے 29 مئی 2020 کو ندھن ہو گیا آدھر سے مجبور اور کل دیپک سیریل میں کام کر چکے ٹی وی ابھی نیتا منمیت گریوال نے بیٹی 15 مئی 2020 کو ممبئی ستھت گھر پر خودکشی کر لی تھی فلم پی کے اور راکون میں نظر آ چکے ابھی نیتا سائنگ گندیور کا بھی محض 42 سال کی اومر میں 10 جن 2020 کو ندھن ہو گیا 10 جن کو ایک اور بری خبر آئی اور ٹی وی ایکٹرز جگیش مکاتی نے دنیا کو الگدہ کہہ دیا 12 جن 2020 کو ویتے زمانے کے ایکٹر اتن چوپڑا کا پنجاب میں کینسر سے ندھن ہو گیا پانچ اگس کو سٹار پلس کے شو یہ رشتے ہیں پیار کے میں کام کر چکے ٹی وی ایکٹر سمیش شرما کو ممبئی ستھت ان کے فلیٹ میں مرد پائے گیا 12 اگس کو محض 52 سال کی اومر میں جانی مانی فیشن ڈزائنر اور پور موڈل سیمر دگل کا وی ندھن ہو گیا 25 اگس کو ایکٹر ڈائریکٹر پرویز خان کا دل کا دورہ پڑھنے کی چلتے لی دھن ہو گیا تو ان موت کے آکڑوں کو سن کر دکھ ہوتا ہے ہاں تسلی اس بات کی ہے کہ سال 2021 میں بولی ووڈ میں وہ شوک کی لہر نہیں ہے جو 2020 میں تھی اور ہم لگاتار یہی دعا کرتے ہیں کہ چینوں امن دیش میں پھرسے آئے اس ویڈیو میں فلال کیلئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیز والیڈیا